بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ایک شخصیت ہے ان پر موٹیویشن میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے know yourself اپنے آپ کو پہچانیے یہ صوفیوں میں بھی جو مہن چیز ہوتی ہے سسلہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے دنیا کی کریٹویٹی ہے اس کے بعد یہی سوال آتا ہے ہم اپنے آپ کو پہچانے ہم کس لیے آئے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کس لیے ہیں اور کیا چیز ہم پر سوٹ کرتی ہے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے تو know yourself موٹیویشن میں ٹاپک ہے ہم اسی لیے موٹیویشن پہ آتے ہیں سیل ڈیولوپنٹ پہ آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ کیا سکتے ہیں کیا غلط ہے اس کے لیے ایک شخصیت ہے ایک فرقہ ہے وہ تھوڑا سا ہمیں شارٹ رویو اس سے بتاؤں گا پھر اس شخصیت پہ آؤں گا کہ وہ آسانی ہمیں رہے گی ہو سکے آپ نے یہ فرقہ کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو باب پہلے باب ہے پھر بابی ہے پھر بہاو یعنی بہائی فرقہ تو باب جو تھا علی محمد تھا باب ان کا تخلص تھا تو انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا ایران سے تعلق ہے اس فرقہ کا انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا اس کے بعد سور فرقنا پھر اپنے آپ پہ کتاب نازل کرنا پھر یسو مسیح کا دعویٰ اس کے بعد آ رہے ہیں بہائی بہاولہ تو بہاولہ نے پھر اپنے آپ کو مہدی تصور کیا یہ ایٹین نائنٹی ٹو کی بات ہے ایٹین ایٹی ٹو پھر بہاولہ آ رہے ہیں ایٹین نائنٹی ٹو میں تو یہ انیسوی صدی کے شروع کا یہ ذکر ہے تو ایران میں یہ سارا ان کا سلسلہ ہے اسرائیل میں ان کا ہیڈ آفیس ہے یہ اور وقت بتا دوں کہ جیسے ہمارا مکہ ہے ان کا اپکہ ہے اسرائیل میں وہ اس طرف ہماری پانچ نمازیں ہیں ان کی تین نمازیں ہیں دہرحال وہ سارا ان کا سلسلہ ہے کہتے ہیں کہ پہلے شیکیہ فرقہ تھا پھر دس سال کے بعد بہاولہ بہائی فرقہ آیا ہے اس کے بعد پھر یہ کادیانی کا آیا ہے یہ تینوں سلسلے ایک ہی اس سے منسلک ہیں تو آتے ہیں ایک شخصیت پہ کہ کہتے ہیں کہ بہائی میں بہائی فرقے میں اگر قرطلین طہرہ کا نام نہ لیا جائے تو بہائی فرقہ انکمپلیٹ ہوتا ہے اس میں فرقے میں ان کی بہت عالی کنٹریبیوشن مانی جاتی ہے یا عالی شخصیت مانی جاتی ہے قرطلین طہرہ کا روی بتا دوں کہ قرطلین طہرہ کا اصل نام زری تاج تھا اور کہتے ہیں کہ ایسی حسین عورت تھی کہ شاید ہی کوئی حسن اس کتے میں یا دنیا میں پیدا ہوا ہو مورف لکھتے ہیں تو میں نے جس کتابوں سے لیا ہے بتا دوں کہ گلسن کلمتی صاحب کی کتاب ہے کراچی سندھ کی ماروی انہوں نے ساری بیہائیت پر ریسرچ کی ہے پوری کتاب ریسرچ پر ان سے لیا ہے جمیلہ آشمی صاحبہ عمرت سر کی پیدایشیں لاہور میں رہی ہیں تو ان کا ایک ناول ہے چہرہ بچہرہ روبرو ایک انگریز ہیں براؤن ہیں بیٹش کے رائٹر ہیں انہوں نے ہائیئر امانگس پرشن ان سے میں نے پورٹیشن لیے چوتھی کتاب شیخ خیاض صاحب نے نوٹس لکھی ہے ساری شخصوں پر انہوں نے قرط اللہ انتہارہ پر نوٹس لکھا ہے جارہانہ کیونکہ وہ ایک اور شائرہ بھی ان کے اندر موجود تھی تو اس حوالے سے انہوں نے نوٹس لکھا ہے تو چاروں کتاب سے آپ کو چاہوں گا کہ کوٹیشن سناؤں کہتے ہیں کہ قرط اللہ انتہارہ اتنی حسینہ تھی کہ آدمی اس کے حسن کا تاب نہیں لاسکتا تھا تیرہ سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور ملہ محمد سے ان کے والد جو تھے وہ مولوی تھے پکے مسلمان تھے ان سے ان کی ذہنیت نہیں بنی اپنے شوہر اور تین بچوں سے ان کی ذہنیت نہیں بنی جیسے ہی شیخیہ فرقے کا اروج ہوا تو اس کے والد اس کو بہت ناپسند کرتے تھے اس فرقے کو ملہ بشروی قاضم رشتی ان کے جو ہے مہرد تھے تو ان سے ان کی مسلک تھی جب اتنی ذہین تھی جب ان سے ملی ہیں تو کتاب شیخ لکھ کے فارسی میں ان کو انہوں نے توفہ دیا تو ذریع تاج سے انہیں شیخیہ فرقے کے بانی نے قاضم رشتی نے ان کو تخلص دے دیا قرطلے اب اس کے بعد تیرہ سال میں ان کی شادی تھی پھر اس کے بعد جب تیوی سال کی ہوئی ہیں تو پھر بہاولہ آئے ہیں میدان میں بہائی فرقہ کنورٹ ہو کے بن گیا ہے تو پھر وہ ان کے پاس تہران ملنے گئی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تہران میں کافی بابی اپنے ساتھ لے گئی ایک بدشت کانفرنس تھی جس طرح بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں آج کل اس میں اس نے نکاب پہنا تھا اور اسٹیج پر آ کر کہتے ہیں مورک براون لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے نکاب اتارا اور یہ اعلان کیا کہ اب یہ نکاب وہ گلامی کی نشانی ہے بارہ سو سال پہلے جو اسلام تھا وہ ختم ہو چکا ہے ہم نئے اسلام کی نئے دین کی پرچار کریں گے تو اس پہ کہتے ہیں بہاولہ نے خوش ہو کر ان کو تہرہ کا لکب دیا تھا اب بڑی دلچسپ بات سنی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے نکاب اتارا کہتے ہیں لاکھوں کا مجموع تھا وہاں قریب دو بابی تھے جیسے ہی ان کے حسن کو دیکھا ہے تو ان کی تاب نلا کر دو بابیوں نے اپنا گلہ کھاٹ دیا اور ہزاروں ایسے افراد تھے جو ان کے حسن کو دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوتے تھے اس بے باقی پر مورک لکھتے ہیں کہ بہت سو کو ناغوار گزرا اور بہت سے بابی پھر اس کنورٹ سے نکل گئے اس کے بعد یہ تحریک اپنے آپ میں اس طرح چلی کہ انہوں نے اپنی ساری اس کے بعد کہتے ہیں تحران میں ایک مرتبہ یہ جا رہی تھی تو ناصر الدین شاہ وہاں ایران کے باشا تھے تو گرفتار کر لیا گیا دو ملاؤں نے یہ فتوہ دے دیا کہ یہ واجب قتل ہے دوسری بات ان کی خصوصت بتا دوں شائرہ بہت کمال تھی خطابت میں کہتے ہیں اتنا اثر تھا کہ لوگ اشش کروٹے تھے اور قرآن و حدیث پہ اتنی مہارت تھی کہ وہ کوئی بھی کوٹیشن کوئی بھی یاد سے قرآن و حدیث زبانی سنایا کرتی تھی اور میموری اتنی تھی تو کہتے ہیں کہ اگر ایک گھنٹے سے زائد بھی وہ خطابت کرے تو وہ پوری زبانی فیکٹ اور فگر سے بتاتی تھی اب جیسے ہی وہ تحران جا رہی تھی واجب القتل قرار دی گئی تھی تو انہیں گرفتار کیا گیا گرفتار کیا گیا جیسے ہی ان کے حسن کو دیکھا انہوں نے تو سب کو کہا کہ اسے ابھی قتل مت کرو میں کوشش کروں گا کہ اپنے دین کی طرف انہیں لاؤں اب سنیے انہوں نے جا کے سلطنت میں ایک خط لکھا اور پورا پر مفہم لکھا کہ تم اس طرف سے ہٹ جاؤ اور یہ دین صحیح نہیں ہے اب زہانت دیکھے کرتل انتہیرہ کی شاعرہ تھی ایک فارسی میں شیر لکھا جن کا ترجمہ سنیے اس نے کہا کہ تم تم ملک جاؤ جلال اور شہنشائیت کے مالک ہو وہ تمہیں مبارک اور میں ایک فقیرانہ اتوار کی شخصت ہوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بھلے ہو تو تمہیں مبارک اگر میں سمجھتی ہوں یہ برا ہے تو یہ مجھے قبول ہے وہ باز نہیں آئی اور ان کو واجب القتل کر کے یعنی سزا سنائی گئی اب دلچسپ واقعہ ہے لگتے ہیں شیخ آیاد صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہمیشہ ریشمی روال دپٹہ اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی اور اسی ریشمی دپٹے سے ان کو دبا کر جب سولی پر چڑھائے گیا تھا تو کہتے ہیں پندرہ سے بیس شخص ایسے تھے جو اس کے حسن کو دیکھتے ہیں وہیں انہوں نے اپنے گلے پر چھلی پھول دی اور کہتے ہیں جلال جب اسے اگر تم اسی طاقت سے اسے قتل نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کیا جائے گا تو اس کے بعد اس نے اس کو قتل کیا اب تھیم کیا اتنی بڑی ذہین شخصیت قرآن و حدیث پہ اس کو مہارت خطابت کی بڑی مہارت اور اتنی بڑی شاعرہ جس کو جمیلہ آشمی لکھتی ہیں چہرہ بچہرہ روبرو میں کہ کہتی ہیں اس وقت فارسی میں شاید ہی کوئی ایسی شاعرہ ہو دور حاضر میں جو اس کا مقابلہ کر سکیں کہنے کا مقصد اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے نہیں انیلائز بائی یورسل ڈائیگنوز بائی یورسل نو بائی یورسل اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور وہ کسی اور راستے سے چلی گئی اگر یہ ذہن اگر یہ پہچان وہ کر لیتی تو ہو سکتا تھا دور حاضر تک اس کی شخصت اتنی قدردانی کے ساتھ ہوتی کہ شاید ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہماری صلاحیتیں ہمارا ذہن ہماری سب جو ہے کسی اور خاتے میں چلی جاتی ہیں ہم نیگیٹو ہوتے ہیں آخری بات جب اس کی لاش نیچے گرائی گئی تو کہتے ہیں ایران کے ایک قزوین کے اصل وہ پیدائش تھی کہ ایک علاقے میں ویران بنجر کواں تھا اس کی لاش وہیں پھکائی گئی اس کے اوپر پتھروں سے بھرا گیا پھر اوپر مٹی بھری گئی اور اس کے اوپر اس کا لیبا کیا گیا کہتے ہیں اتنی بربریت سے اس حسینہ کی لاش کی گئی کہ لوگوں کو افسوس بھی ہو رہا تھا مگر انہیں یہ ہو رہا تھا کہ وہ دین سے حسین اس لئے اپنے آپ کو پہچانیں صحیح ڈائریکشن میں آئیں اپنا علم و عدب صحیح راستے میں استعمال کریں آپ کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ